دوستو آج کی اس لائف اسٹائل ویڈیو میں ہم بات کریں گے بولیوڈ کے ون آف دہ فیمس کومیڈین ایکٹر راج پال یادف کی دوستو اگر آپ ان کی بیوگرافی اور لائف اسٹائل ویڈیو دیکھیں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی میں اتنی محنت کر کے یہ مقام حاصل کیا ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ راج پال یادف کو پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ دل سے راج پال یادف کو پسند کرتے ہیں تو آپ کا ایک لائک تو بنتا ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو راج پال یادف کا جنم سولہ مارچ نائنٹین سیونٹی ون کو دہرہ دن استر پردیش میں ہوا اور دوہزار بیس کے حساب سے ان کی عمر ہو چکی ہے چالیس سال راج پال یادف نے اپنی اسکولنگ اپنے گاؤں سے کی اس کے بعد پھر وہ دیلی آگئے اور دیلی کے نیشنل اسکول آف ڈراما میں انہوں نے ایڈمیشن لے لی اور وہاں سے انہوں نے ایک خیٹر کورس کیا راج پال یادف پیشے سے ایک کومیڈین ہوسٹ ایکٹر موڈل اور اینکر ہیں آپ کو بتا دیں کہ راج پال یادف کو دوہزار تیرہ میں دس دن کی جیل بھی ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے کورٹ میں جھوٹا ایفی ڈیوٹ سبمیٹ کیا تھا اس لیے راج پال یادف کو دس دن کے لیے حوالات کی ہوا خانی پڑی دی راج پال یادف نے کومیڈی کی دنیا میں آنے سے پہلے اپنی لائف میں بہت دھکے کھائے ہیں انہوں نے خود اپنے ایک انٹریو میں کہا تھا کہ کامیاب ہونے سے پہلے میں نے بہت سی چھوٹی موٹی جابز کی ہیں جن سے میں مشکل سے دو وقت کا خانہ ہی کھا پاتا تھا اب چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں راج پال یادف کے کیریئر کی راج پال یادف نے اپنے کیریئر کی شروعات 1999 میں مووی دل کیا کرے سے کی تھی جس میں انہوں نے ایک ووچمن کا کیریکٹر نبھایا تھا لیکن اس مووی میں راج پال یادف کو کسی نے بھی نوٹس نہیں کیا اور مووی بھی باکس آفیس پر فلاپ ہوئی اس کے بعد راج پال یادف نے تین اور موویز کی جن کے نام تھے مست، شول اور جنگل اور یہ تینوں کی تینوں موویز فلاپ ہوئیں لیکن دو ہزار میں مووی ریلیز ہوتی ہے جس کا نام تھا پیار تُو نے کیا کیا اور اس مووی میں راج پال نے ایک وکیل کا کیریکٹر پلے کیا تھا اور یہ مووی جیسے ہی ریلیز ہوئی اس مووی نے راج پال کے کیریئر کو چار چاند لگا دیئے راج پال یادف نے اپنی زندگی میں ویلنز کے رول بھی پلے کیے ہیں اور کومیڈین کے رولز بھی پلے کیے ہیں اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ راج پال کو زیادہ شہرت ان کے نیگٹیو رولز کی وجہ سے ملی لیکن راج پال نے ایک انٹریو میں کہا تھا کہ مجھے کومیڈی رولز پلے کرنا بہت پسند ہے راج پال نے کئی ساری موویز میں نیگٹیو رول پلے کیے ہیں جن کے نام ہیں میں مادری دکشت بننا چاہتی ہوں بینی اور ببلو میں میری پتنی اور وہ لیڈیز ٹیلر اور خوشی راج پال یادو کو پوری دنیا میں فیمس کرنے آلی موویز کے نام ہے ہنگامہ چپ چپ کے گرم مسالہ پھر ہرا فیری اور ڈھول ان موویز نے راج پال یادو کی ایکٹنگ کیریئر کو چار چاند لگا دیئے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ دو ہزار چودہ میں راج پال یادو نے ایک ہالی وڈ مووی میں بھی کام کیا تھا جس کا نام تھا بھوپال اپ پریئر فور رین دوستو آپ کو راج پال یادو کی کون سی موویز سب سے زیادہ پسند ہے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے بتائیں اب چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں راج پال یادو کے ایوارڈز کے بارے میں راج پال یادو کو بہت سارے آئیفہ، فلم فیر اور زیسن ایوارڈز مل چکے ہیں ان کی موویز ہنگامہ، فیر ایرا فیری اور چپکے چپکے کے قارن اس کے علاوہ راج پال کو ان کی مووی جنگل کے لیے بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ بھی مل چکا ہے اور ان کو یش بھارتی ایوارڈ بھی ملا ہے ان کی مووی میں مادوری دکشت بننا چاہتی ہوں کے لیے اور ان کو ایک جمپد رتنے ایوارڈ بھی مل چکا ہے اب چلیے دوستو آپ کو ملواتے ہیں راج پال یادو کی فیملی سے راج پال یادو کی وائف کا نام ہے رادہ یادو راج پال یادو کی بیٹی کا نام ہے جوتی یادو اس کے بعد دوستو بات کر لیتے ہیں راج پال یادو کی انکم کی راج پال یادو ایک مووی کرنے کے پچاس لاکھ روپے چارج کرتے ہیں راج پال یادو کی زیادہ تر انکم ان کی برینڈ انڈوسمنٹ سے آتی ہے جس کے وہ تیس لاکھ روپے چارج کرتے ہیں اور اس کے علاوہ راج پال یادو نے کچھ انویسمنٹ بھی کی ہوئی ہیں ان سے بھی ان کی اچھی انکم ہوتی ہے اس کے علاوہ دوستو بات کر لیتے ہیں راج پال یادو کی نیٹ ورث کی راج پال یادو کی نیٹ ورث ہے اسی کروڑ روپے اور پچھلے تین سالوں میں راج پال یادو کی نیٹ ورث میں اٹی پرسنٹ کی انکریز آئی ہے چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں راج پال یادو کی ہاؤس کی آپ کو بتا دیں کہ راجپال یادف کے پاس ممبئی کے ملارڈ ایریا میں ایک شاندار گھر ہے جس کی پرائز ہے پانچ کروڑ روپے اور ان فوٹوز اور ویڈیوز میں آپ ان کے گھر کی کچھ جھلک دیکھ سکتے ہیں چلیے دوستو اب بات کر لیتے ہیں راجپال یادف کی کارز کلیکشن کے بارے میں راجپال یادف کو لگجوریس کارز رکھنے کا بہت شاک ہے راجپال یادف کے پاس ایک بی ایم ڈاویو ہے جس کی پرائز ہے اسی لاکھ روپے راجپال یادف کے پاس ایک آڈی ایٹ بھی ہے جس کی پرائز ہے 1.37 کروڑ روپیز تو یہ تھی راجپال یادف کی لائف اسٹائل ویڈیو اگر آپ راجپال یادف کی فین ہے تو اس ویڈیو کو کر دو لائک اور ساتھی ساتھ شیئر کر دو اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہمیں کمنٹ کر کے بتاؤ نیکسٹ ویڈیو کس سیلیبریٹی پر چاہتے ہیں آپ ساتھ ایکنے موسیقی کالید، overnight milم przykład موسیقی موسیقی پیدا Traditional ساتھ این Eachine موسیقی روڑ روڑ Str Linaya ل約Ich تو Gibson موسیقی شکریہ موسیقا